بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آج آپ کے سامنے ایک بڑے سائنسدان کی کچھ قرآن مجید کے بارے میں اپینین ان کا نظریہ پیش کروں گا یہ سائنسدان ہیں ڈاکٹر کیت ایل مور یہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں پروفیسر تھے اس وقت پروفیسر ایمیریٹرز ہیں دیویجن آف انیٹمی فیکلٹی آف سرجری یونیورسٹی آف ٹورنٹو انہوں نے کئی کتابیں لکھیں ان کا شعبہ انیٹمی ہے ان کا شعبہ یہ ان کا شعبہ وہ کام کرتا ہے کہ جس میں وہ انسانی بچے کی جس طرح سے مختلف مرائل سے گزر کے دنیا میں آمد کی کے معاملات ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے سائنس آف ایمبرالجی یہ مصنف مسیحی ہیں ان کو جب قرآن مجید کے ان مقامات کا علم ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش سے پہلے کے مختلف مراحل کو بیان کیا وہ بہت حیران ہوئے ان کے لیے یہ معلومات بہت حیرت انگیز تھیں ایک کتاب نے وہ حقائق بیان کیے ہیں کہ جو حقائق ان کو خود ابھی کچھ عرصے پہلے معلوم ہوئے ان کی ریسرچ کے نتیجے میں چنانچہ اپنی ایک کتاب میں قرآن اور حدیث کے وہ حوالاجات شامل کیے ہیں جن کا تعلق ان کی ایمبرالجی کی فیلڈ سے ہے وہ ایک تفصیلی مضمون ہے آپ کیتھ ایل مور ان کی آپ تصانیف کو انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں میں صرف آپ کے سامنے اس موقع پر یہ بات پیش کروں گا کہ کیتھ ایل مور نے جن حقائق کو آج کے دور کی جدید ترین معلومات کی روشنی میں صحیح قرار دیا اس کے بارے میں قرآن مجید کا بیان ایسے نہیں تھا کہ اللہ نے کوئی سائنس کے بارے میں کوئی سورہ مبارکہ نازل کی اللہ کا کلام وہی کام کر رہا ہے کہ جس کام کے لیے اس کو اللہ نے نازل کیا یعنی لوگوں کو ایمان کی دعوت لوگوں کو ہدایت کی دعوت سورہ حج میں ایک مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لتھرے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی اس لیے کہ تم پر وہ حقائق واضح ہوں جو تم کو سمجھنے چاہیے ہم جو چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلالیا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا اسی طرح تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خوشک پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہنہانے لگتی ہے اور اُبھرتی ہے اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگاتی ہے یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں ناظرین یہ قرآن کا بیان ہے انسانوں کو دعوت دینے کے لیے کہ وہ اللہ کو مانے اس کی مہربانیوں کو مانے آخرت کو مانے اور اپنے اندر آجزی انکساری پیدا کریں مگر چودہ سو سال سے زیادہ پہلے نازل ہونے والے اس کلام کو ایک سائنسدان کے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے آج اپنی تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے تب بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے اس بیان کی تفصیل میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکھ ہوں کہ یہ بات خلط ہے